اسلام علیکم آج کس لیکچر میں آپ سب کو خوش آمدید آج ہم ایمازون پر بائی بوکس کو سٹڈی کریں گے یہ بائی بوکس بسیکلی ہے کیا اور کسی بھی کسٹمر کے لیے جو کہ ایمازون سے پروڈکٹ پرچیز کرتا ہے اس کے لیے بائی بوکس کو پڑھنا جاننا بہت ضروری ہے اور ایک سیلر ہونے کے ناتے بائی بوکس میں جو مین چیزیں لسٹنگ کرتے وقت جو آپ کو وہاں پر لکھنی چاہیے آپ کو سپیسیفکشن دینی چاہیے اپنی پروڈکٹ کی اور ای پلس لسٹنگ کیا ہوتی ہے ای پلس لسٹنگ کے فوائد کیا ہیں اس سے آپ کتنی ٹرافک جنریٹ کر سکتے ہیں آپ کی ریویوز بڑھ سکتے ہیں اور آپ کی پروڈکٹ جو ان سے ہے اس کا سیلز والیوم بہت زیادہ ہو سکتا ہے یہ تمام کی تمام جتنی بھی بیسیکلی ٹرمز کو یوز کیا جاتا ہے اور یہ بیسیکس جو ہیں ان کو آج ہم سٹیڈی کریں گے بائی بوکس میں تو سب سے پہلے یہاں مارکٹ پلیس کو آپ نے سیلیکٹ کر لینا ہے مارکٹ پلیس آپ کو یہاں پر دی گئی ہے ان میں سے جس مارکٹ میں آپ ای کامرس ایمازون پر آن لائن کر رہے ہیں آپ نے یہاں پر اس مارکٹ کو سیلیکٹ کر لینا ہے ونس آپ نے اس مارکٹ کو سیلیکٹ کر لیا اس کے بعد یہاں سرچ بار میں آپ نے پروڈکٹ کو سرچ کرنا ہے جس پروڈکٹ کو آپ پرچیز کرنا چاہتے ہیں میں آپ کو دونوں اینگل سے سمجھاؤں گا ایک being a customer اور دوسرا ہے seller یا virtual assistant تو یہاں پر آپ نے فار ایزمپل کوئی بھی product کو سرچ کیا یا پھر یہاں پر آپ کو کچھ product randomly نظر آرہی ہیں different category میں اور یہاں پر different ان کی parent category بھی ہے اور ان کی child category تو یہاں پر کسی بھی ایک product کو ہم جونسا ہے وہ چیک کر لیتے ہیں میں نے اس product کو randomly جونسا ہے وہ open کر لیا ہے اور open کرنے کے بعد میں اس product کو مزید zoom کر کے اس کو میں مکمل پڑ سکتا ہوں یہ product کے اوپر جو ایک کیا لکھا ہے اور اس کی اس product کو استعمال کرنے کے benefit کیا ہے جیسا کہ یہاں پر ہے anti cavity ہے fluoride ہے toothpaste یہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو کہ کچھ خاص customers کیلئے بہت لوگ پسند کرتے ہیں تو یہاں پر ان کی different جونسی وہ specification دی گئی ہے اور آپ کسی بھی product کو ایسے zoom کر کے دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد یہ product کا ہے title جس کو کہتے ہیں product کا انوان یہ product کا جو title ہے یہ title ایمازون کی طرف سے جو recommend ہے وہ ہے دو سو الفاظ means کہ 200 words پر یہ title جونسی ہے وہ مشتمل ہونا چاہیے 200 words اور یہ کم بھی ہو سکتا ہے زیادہ بھی اور بٹ جونسی بنیادی طور پر اچھا title سمجھا جاتا ہے وہ یہی ہے کہ جتنے الفاظ کا آپ نے کم استعمال کرنا ہو ملکہ ان کو short words کا استعمال کر کے آپ اس product کا title یہاں پر دے سکتے ہیں وہ زیادہ best سمجھا جاتا ہے اور اس کے بعد یہاں پر لکھا ہے visit the colgate store کیونکہ یہ product جو انسی ہے وہ colgate کی ہے یہ ایک brand ہے اس لیے وہ کہتا ہے کہ اگر اس brand کے store کو visit کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پر اس نے اس store کا ایک back link post کیا ہے اس listing میں تو اس کی مدد سے آپ direct land کر سکتے ہیں اس colgate کے store پر یہاں پر اس product کی کچھ rating ہمیں دی گئی ہے کہ out of 5 مطلب کہ وہ customer جنہوں نے ان کو 5 by 5 5 star دیا ہے وہ 85% ہے اور 4 stars کی جو rating 10% ہے 3 stars 3% ہے 2 stars 1% 1 star مطلب کہ 5 stars 85% ہے بہت زیادہ لوگوں نے اس product کو پسند کیا ہے اور انہوں نے اس کو purchase کرتے وقت اس کو اس کے کچھ stars دیا ہے اس کی ranking کے حوالہ سے تو جو اس کی rating ہے وہ 5 stars 85% ہے تو یہ بہت زبردست بات ہے تو second یہ ہے کہ اس کی جو rating ہے وہ rating میں جو اس کو اس کے numerically جو numbers دیئے گئے ہیں وہ ہے 717 یہ اس کی rating ہے اور اس کے بعد answer questions مطلب کہ 10 question پوچھے گئے ہیں اور اس کے answer کیے گئے ہیں اور یہ بہت زبردست بات ہے کہ یہ amazon choice ہے مطلب کہ amazon choice highlights highly rated well priced products available to ship immediately تو amazon جس product کے ساتھ یہ tag لگا دیتا ہے کہ یہ amazon کی choice ہے مطلب کہ amazon آپ کو suggest کرتا ہے کہ یہ product بہترین ہے price کے حوالہ سے quality کے حوالہ سے delivery کے حوالہ سے تو وہ product میں جان آ جاتی ہے اس product کو آپ آنکھیں بند کر کے purchase کر سکتے ہیں یہاں پر best seller کا بھی ایک tag ہوتا ہے ہم بزید ان کو study کریں گے best seller amazon choice یہ چیزیں جو انسیہاں کے product کو بہت مضبوط بنا دیتی ہیں sale کے حوالہ سے آگے ہے toothpaste by colgate مطلب کہ colgate کی طرف سے جو toothpaste ہے مطلب کہ colgate تو ایک brand ہو چکا ہے اور یہ جو toothpaste ہے یہ category ہے اس category میں جو brand colgate ہے وہ amazon کی choice ہے customer کے لئے اس کے بعد یہاں پر کچھ آپ کو discount دیا گیا ہے means list price جو اس کی ہے وہ ہے 17.98 but اس کو کم کر کے انہوں نے 16.48 16.48 price جو انسی ہے وہ suggest کی ہے اور آپ یہاں پر save کر سکتے ہیں 1.5 مضبوط کہ 8% آپ کو یہاں پر saving دی گئی ہے یہ آپ کو اس کے بارے میں information دی گئے اتنے پیسے آپ save کر سکتے ہیں یہ اس کی real price ہے یہ after discount ہے plus 13.12 shipping کچھ shipping کے بارے میں انہوں نے بتایا ہے کہ shipping جو انسی ان کی cost ہے جیسا کہ چیز کو ship کیا جاتا ہے تو کچھ shipping cost کے بارے میں بھی یہاں پر انہوں نے ذکر کیا کہ وہ اس کے چار چیز ہوتے ہیں but no import fees deposit and 13.12 dollar shipping to United Kingdom بلکہ UK میں اگر اس کو آپ ship کریں گے تو آپ کو کسی طرح کی fees پہ کرنی نہیں پڑے گی اور آگے انہوں نے لکھا ہے کہ sales tax may apply at checkout جب checkout کیا جاتا ہے تو اس وقت جو sale tax ہے ممکن ہے کہ apply ہو جائے یہ government کی طرف سے ہوتا ہے اس کا کسٹمر کو pay کرنا پڑتا ہے sometime wait ہوتا ہے value added text وہ کسٹمر بھی pay کرتا ہے اور supplier یا seller بھی pay کرتا ہے کچھ sale tax ہوتے ہے وہ بھی ممکن طور پر pay کیے جا سکتے ہیں اب اس کے بعد ہے کچھ چیزیں بتائی گئی ہیں کہ use amazon currency converter at checkout to pay for this item in your preferred currency جس currency کو آپ prefer کرتے ہیں اس currency میں آپ نے سے ہے وہ checkout کے وقت pay کر سکتے ہیں اور آگے مزید یہ لکھا ہے کہ اس کا flavor ہے و cavity protection ہے اور اس میں جو weight ہے پوائنٹ فائی پاؤنٹ کا ہے اور اس کا dimension کتنے ہے items کا وہ ہے 10 into 2 into یہ dimensions dimensions کیا ہوتا ہے dimensions میں آپ کو یہاں پر بتاتا ہوں ادھر پر ہم لکھتے ہیں dimension amazon ایمازون کے حساب سے dimensions جو ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے مطلب کہ اس کا size ہوتا ہے اس کی چڑھائی کتنی ہے box کی اس کی لمبائی کتنی ہے یہ basically وہ dimensions ہوتا ہے اگر میں just dimensions کو یہاں پر search کروں تو آپ کو dimensions کا یہاں پر مزید پتہ چل جائے گا dimensions کس کو کہتے ہیں اس کی چڑھائی کتنی ہے لمبائی کتنی ہے overall اس کا حجم کتنے ہے size کتنے ہے تو اس کا dimensions بھی یہاں پر لکھا ہوا ہے brand کا نام ہے age range adult adult زیادہ سمجھا جاتا ہے 18 years سے above adult اور 18 years سے below وہ ہوتے ہیں age منر ان کو کہا جاتا ہے minor وہ مچیور نہیں ہوتے تو یہ adult کے لئے ہے اور آگے about this item اس item کے بارے میں کچھ مزید بتایا گیا ہے یہاں پر اس کی کچھ detail دی گئی ہے تو جو آپ نے item کے متعلق کچھ بتانا ہے اگر وہ bullet points میں بتا رہے ہیں تو amazon کی طرف سے آپ کو ایک recommend کیا جاتا ہے بتایا جاتا ہے کہ آپ نے five bullet points کا استعمال کرنا ہے five bullet points سے زیادہ نہ ہوں تو maximum five bullet points آپ استعمال کر سکتے ہیں اور ہر ایک bullet point میں آپ five hundred تک جو سے ہے وہ words کا استعمال کر سکتے five hundred تو یہ آپ کو ایک ایمازون کی طرف سے آپ ایڈوائز سمجھ لیں یا اس کا ایک policy ہے rule of law ہے کہ آپ اتنا کر سکتے ہیں لسٹنگ کے وقت اس کے بعد compare with similar items آپ نے similar items کی کچھ comparison form میں جا سکتے ہیں اس کے اس link کو کلک کریں تو اس کو آپ compare کر سکتے ہیں similar items کے ساتھ یہ پر very important چیز ہے new 19 from ملکہ آپ کو 19 مزید different suppliers یا different call gate کے approved dealers سے آپ پرچیز کر سکتے ہیں آپ اس کو کلک کریں گے تو آپ کو اس right side پر جون سے ہے different supplier اس product کو سیل کر رہے اور ان کا جون سے ہے جیسے کہ ہم یہاں پر دیکھ لیتے ہیں جو ہمارے پاس یہاں پر نیو ہے اس کی پرائس 16.47 ڈالر ہے اور وہ شیپنگ ہے یہ تقریبا سیم پرائس ان کی تقریبا تقریبا سیم ہوتی ہے اور تھوڑا سا مائنر سا فرق آتا ہے یہ آرائیو کب ہوگی تھرسٹے کو ملکہ 11.47 کو آرائیو ہوگی شیپ س فروم ایمازون اس کو ایمازون کے ویرہ ہوس شیپ کیا جائے گا بٹ سولڈ بائی سکائی نیٹ ورکس یہ جو سکائی نیٹ ورکس ہیں یہ سیلر ہے اس سیلر نے اس پروڈکٹ کو ایمازون کے ویرہ ہوس میں رکھ ممکن ہو سکتا ہے کہ یہ سیلر کو گیٹ کا ڈیلر ہے اور اس نے کو گیٹ کے پروڈکٹ پرچیز کی ہے مطلب کہ اس سے لئی ہے اور یہ ایمازون کے ویرہ اس سے آگے شیپ کرواتا ہے تو یہاں پر اس کو لاسٹ ٹویلو منت میں جو پوزیٹی جو اس کی آپ کہلیں ریٹنگ ہی بات کی جائے تو 6206 ملکہ یہ اس کی ریٹنگ ہے اس کے بعد ہم نیکسٹ سیلر کی طرف جاتے ہیں تو نیکسٹ سیلر کی پرائس لیول تو سیم ہے یہ سیلر کا جو نام ہے وہ ہے کلاوڈ کارٹ ان کارپریشن اب یہ سیلر ہے یہ پروڈکٹ جو شپ کروائی پر اس کی ریٹنگ ہے اور یہ اس کا پوزیٹی ویٹی کا جو گراف ہے وہ 95% اور یہ جو سیلر ہے پرائیم ٹائم ان کارپریشن یہ پرائس آپ کو دے رہا ہے سکسٹین پائنٹ فائی سیول جب کی یہ فور ایٹ فور نائن یہ فائی سیول اور یہ فرائیڈے کو 12 نومبر کو آپ کا سمان آپ تک پہن جائے گا اور یہ بھی ایف پی اکاونٹ ہے شپ کر رہا ایمازون اور پیچ رہا ہے پرائیم ٹائم ان کارپریشن اس کی ریٹنگ وان ٹو سکس اور اس کی پوزیٹی ویٹی جو انسی لاست ٹویل منت کی وہ نائنٹی فور پرسنٹ یہ سیلر سیل کر رہا ہے سکس ٹویل ڈالر یہاں پر اس کی شپ ایمازون کر رہا یہاں پر سیلر کا نام ہے پریمیم ہاؤس ہولڈ اب یہ ڈیفرنٹ سیلر ہیں پروڈکٹ جنسی ہے جو برینڈ جنس ہے کول گیٹ کے برینڈ کو ڈیفرنٹ سیلر ڈیلر شپ کی بات کی جائے ڈیلر اور اگلی بات اگر میں کروں تو وہ یہ ہے کہ ڈیلر سے بھی آگے آپ نے اپروف لیا ہو ہے مطلب کہ میں ایمازون کے اپروف ڈیلر سے کچھ ٹرمز کنڈیشن کی بنا پر جو کول گیٹ نے سیٹ کی ہے برینڈ نے اس سے مزید میں ڈیلنگ کر لیتا ہوں کہ میں آپ کے پروڈکٹ کو سیل کروں گا اگر اس نے مجھے 30,000 40,000 مجھے دے دے گا کچھ میرے سیل کروائے گا کچھ اپنے سیل کچھ ایسا بھی پوسیبل سام ٹائم ہو جاتا ہے اور کچھ اور بھی پوسیبلیٹی یہاں پہ نکل سکتی ہے وہ پوسیبلیٹی کیا ہے کہ جیسا کہ ابھی یہ جو سیل ہے جے سی جے ٹی کوالٹی ابھی یہ سیل ہے ممکن ہے کہ یہ ڈروپ شپنگ کر رہے ابھی ڈروپ شپنگ میں کیا ہے کہ ایمازون پر جو پرائس ہے وہ 16.47 اس سیلر نے جو سے فکس کی ہوئی پرائس اور یہ بیچ رہا ہے اس پرائس سے زیادہ مطلب کہ یہ بیچ رہا ہے 16.63 یہ 16.74 یہ 84 یہ بھی 84 یہ بھی 85 مطلب کہ اس پرائس سے زیادہ پر یہ چیزیں سیل کی جا رہی ہیں ممکن ہے ابھی یہ دیکھو یہ ساڑھے 17 ڈالر کی ہے یہ 16.63 کے لگ بگ اور یہ 17.63 اور یہ 18 ڈالر تک بھی آ رہا ہے تو ممکن ہوتا ہے کہ سم ٹائم جو سے ڈراؤ شپنگ ہوتی ہے کہ وہ ایمازون سے چیز کو اٹھاتے ہیں اور کچھ ڈیپ لی باتیں ہم انشاءاللہ جب پریکٹیکل وے میں جائیں گے ان کو ہم مزید ڈیپ میں جائیں گے تو ممکن ہے یہاں پر ڈراؤ شپنگ بھی ہو رہی ہے پرائیس کے جو ڈیفرنس کو یہاں پر ہم observe کر رہے ہیں یہ تقریبا 19 ڈالر تک جار رہی پرائیس اور یہ جار رہی پرائیس اس کی 20 ڈالر ہے یہ ڈیفرنس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ جو ڈراؤ شپنگ بھی ہو سکتی ہے اور ڈراؤ شپنگ کے علاوہ یہ FBM ہو سکتی ہے اگر میں شپمنٹ ٹرمز میں دیکھوں تو یہ FBM کیسے ships from نیو جو بزنس پارک ابھی یہاں پر امازون نہیں کر رہا ہے اس کو ڈیل اور اس لئے یہ FBM ہے اور یہ جو اس کو بیچ رہا ہے وہ سیم بیچ رہا ہے دیکھیں نیو جو بزنس پارک سولڈ پائے نیو جو بزنس پارک اس کی اس کا ویر ہوس بھی خود کر رہا ہے اور اس کا سیلر بھی یہ ہی ہے اس کا مطلب کہ یہ FBM اکاؤنٹ ہے اور FBM اکاؤنٹ میں چونکہ اس کو چارجز زیادہ پڑھ رہے ہیں اس نے شپمنٹ چارجز پرسنل ڈیل کرنے ہے اور اس کے ویر ہوس کے بھی کافی خرچیں ہیں تو اس لئے مہنگی پروڈکٹ بیچ رہا ہے انیس اشاریہ نائن نائن ڈالرز کی تو اسی طرح یہ والا جونس ہے ہے یہ FBM اکاؤنٹ ہے کیونکہ اس کو شپ کر رہا ہے امازون اور سولڈ کر رہا ہے ٹوم ریکلز ابھی یہ FBM اکاؤنٹ ہے اس کی 100% positive اور 12% ہے اور یہ 12% کو کر رہا ہے تو یہاں پر ہمیں پتا چلا کہ سیم پروڈکٹ کو کوئی پرائیویٹ یہاں پر پرائیویٹ ڈیلر ہے جو اس کو ڈیل کر رہا ہے سیکنڈ یہ آجاتا ہے drop shipping اب drop shipping میں کچھ لوگ کیا کرتے ہیں وہ اپنے brand کو وہ اس brand کو FBM اکاؤنٹ کے تحت ڈیل کر رہے ہوتے ہیں اس کی بھی کچھ مزید terms conditions ہے اس کو ہم آگے جا study کریں گے بٹ آج بائی بوکس کو study کر نا ہے تو بائی بوکس میں جو سے اور بھی ہمارے پاس option تھے بائی کے وہ ہم نے study کی ہیں اس کے بعد یہ جو رائٹ سائٹ پہ ہمیں ہی نظر آ پرائی سیکسٹین ہے ایمازون گلوبل شیپنگ تھرٹین پائنٹ ٹویل ہے اور مطلب کہ ٹوٹل انہوں نے یہ انکلوڈ کر کے آپ کو بتایا ہے اس کے بعد وہی بات لکھی ہے سیل ٹیکس اپلائی ہو سکتا ہے چیک آؤٹ پر اور یہ کب آرائیول اس کا ہوگا منڈے والے دن پندرہ نومبر کو یہ اس کا آرائیول ڈیٹ ہے اور یہ ہاں پر لوکیشن یونائٹڈ کینگڈم کی ہے اور یہ اس وقت مطلب کہ سٹوک میں ہے یہ پر کونٹی ہے آپ ایک وقت میں کتنا پرچیز کر سکتے ہیں یہ پر سیلر کی طرف سے جو کونٹی دی گئی ہے مطلب کہ کسٹمر ہیں جیسے کہ آپ کارٹ نظر آرہ ہے اگر آپ کسٹمر ہیں اگر آپ نے کافی ساری ایمازون سے پرچیز کرنی ہے تو پھر آپ اپنی پروڈکٹ کو سیلیکٹ کر کے ایڈ ٹو کارٹ کر دینا ہے پھر ایک بار پانچ دس پندرہ بیس چیتنی بھی پروڈکٹ آپ ہے تو آگے مزید جو نیو نائنٹین ان کو ہم نے سٹیڈی کر لیا نیو نائنٹین ابھی یہ ایمازون پر جو ایمازون ہیں جیسے سکائی نیٹ ورڈز ہے اور یہ ڈیفرنٹ سیلر بھی ہمیں یہاں پر نظر آ رہے ہیں ہم ایمازون سیلر کو بھی یہاں سے ویزٹ کر سکتے ہیں تو اس کے بعد نیچے ہم آتے ہیں آپ نے مظل کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو ای پلس لسٹنگ ہے اس کا فائدہ یہ ملتا ہے کہ آپ نے اس کو ہر لحاظ سے اپنی پرولکٹ کی جو بتائی ہوتی ہے ابھی یہاں پر اس کا جو سٹیٹ ہیلیم ٹین ہیلیم ٹین ہم نے ہیلیم ٹین ہیلیم ٹین ہیلیم ٹین کا کردار کیا تھا وہ ایک پرولکٹ کا مکمل طور پر آپ کو تجزیہ دیتا ہے تحقیقاتی آپ نے ہر لحاظ سے اس پرولکٹ کو دیکھنا ہے تو یہاں پر پرولکٹ جو پرائس لیول ہے اس کی لسٹ ہے یہاں پر بھی پرائس ہے اس کا رینک یہ آپ کو x 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 اس کے بعد کچھ مزید اس کے بارے میں بتایا گیا asin اس پرولکٹ کا خاص کوڈ ہوتا ہے اس کو بولتے ہیں amazon standard identification number یہ ہر پرولکٹ کا ڈیفرنٹ ہوتا ہے amazon standard identification number ہر پرولکٹ کا ڈیفرنٹ ہوتا ہے تو یہ اس آئی ان ہے brand کا نام colgate ہے اور یہ جو یہ ہے best seller rank اس کو بولتے ہیں bsr bsr کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے یہ جو لکھا ہے tooth piece یہ tooth piece جو category ہے